سترہ سالہ افغان جنگ کا خاتمہ قریب پہنچ گیا جو قام جین اور پاکستان مل کر نہ کر سکا روس نے کر دکھایا آج کی اہم خبر سے اگہ کرتے جلے روس کی میز بانے میں سترہ سالہ افغان جنگ کے خاتمے کے لیے دو روزہ امن مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے جس میں امریکہ چین پاکستان اور بھارت میں بارہ ممالک کے وفد شریک ہوں گے روس امن مذاکرات کے لیے کافی پر امید نظر آتا ہے امریکہ اور بھارت کو مذاکرات میں شرکت کے لیے رازی کر لینا ایک بڑی کامیابی سنجی جا رہی ہے اور عالمی قوتوں کے ساتھ کسی مسئلے پر سر جوڑ کر بیٹھنے کی مصبت روایت کا آغاز ہوا ہے پینل قوامی خبر ساعتارے کے مطابق افغانستان اور طالبان کو سترہ سال سے جاری افغان جنگ کو ختم کرنے کے لیے رازی کرنے اور کسی ممکنہ حل کی جانے پہلا قدم بڑھانے کے لیے بصیر الممالک امن مذاکرات کا انقاد کیا ہے روس کی جانب سے امن مذاکرات کے انقاد کے اعلان کے بعد سے امریکہ سمیت مختلف ممالک کی جانب سے امن مذاکرات کو ملتوی کرانے کے لیے دباؤ کا سامنا رہا ہے تاہم روس کے صدر پیوٹن نے ان ممالک کو شرکت کے لیے رازی کر لیا موسیقی موسیقی